اور ایسے ہی ایک اور چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی جو نماز پڑھاتے تھے اس میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے پیغام بھی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ رہے ہیں ہر عدا میں کتنے پیغام نکل رہے ہیں ایسے ہی نہیں یہ سنت ہر عدا میں اس میں ایک پیغام حکمت اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے اب دیکھئے جمعہ کی نماز انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کبھی آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے سور جمعہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سور منافقون دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے اب دیکھیں ایک حدیث میں اور بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کیا پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین میں بھی پہلی رکعت میں سبی حسمہ ربک العالی اور دوسری رکعت میں حلطہ کا حدیث الغاش ہیا یہ پڑھا کرتے تھے اس کے اندر بھی جو ہے قیامت اور اس کی حول ناکی اس کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ریمائنڈر ہو سکے لوگوں کے لیے سبق ہو وارننگ ہو کہ قیامت کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کے جو آداب ہیں اور جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے